بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی القریم و اہل بیتِ الطیبین الطاہرین و اصحابِ المنتخبین ناظرینِ کرام آج میں صرف قرآنِ مجید کی محفوظیت پر گفتگو کروں گا قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا عزلی و عبدی پیغام اور اسلام کا ایک اساسی منشور ہے جس نے سابقا تمام آسمانی کتابیں اور صحیفوں کو منسوح کر دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا آئین اور منشور ہے اور آفاقی کتاب ہے جس طرح حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے اشرف و اہلہ ہیں کیونکہ آپ کی نبوت آفاقی ہے اسی طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب ان کا آئین اور ذابطہ ایک آفاقی کتاب ہے یہ کتاب ہر قسم کی تغیر و تبدیلی سے پاک ہے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآنِ مجید ہر تحریف سے محفوظ ہے اور اس میں نہ کوئی اضافہ ہوا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی تعریف ہوئی ہے اس حوالے سے تمام مقاتب فکر یعنی اسلامی مقاتب فکر کی کتابوں میں اگرچہ روایات موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس قرآن میں موجودہ قرآنِ مجید میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے کچھ تعریف ہوئی ہے لیکن تمام مسلمان بالاتفاق ایسی روایات کو رد کرتے ہیں اور ان کو درجہ قبولیت نہیں دیتے لیکن ہم مسلمانوں میں بھی ستم زریفی یہ ہے کہ ہمیشہ ایک فرقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ شیعہ تعریفِ قرآن کے قائل ہیں اور کیوں قائل ہیں اس لیے کہ شیعہ کتابوں میں تعریفِ قرآن پر مبنی روایات موجود ہیں تو میرے دوستو اس سلسلے میں یہ صرف شیعہ کتابیں ہی نہیں ہیں تمام عالم اسلام کی کتابوں میں ایسی روایات پائی گئی ہیں مثال کے طور پر یہ میرے سامنے سنن سعید ابن منصور ہے یہ سنن سعید ابن منصور کی چوتھی جلد ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ یہ حدیث یہ ہے یعنی حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عم المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا قرآن کی غلطیوں کے بارے میں کہ یہ جو قرآن مجید میں آیات ہیں ان کی اغلاط کے متعلق میں نے سوال کیا کہ یہ سورہ معایدہ آیت نمبر انتر ہے اور دوسری آیت والمقیمین السولات والمحتون الزقات یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو باسٹھ ہے وَإِنْ حَازَانِ لَسَحِرَانِ یہ سورہ توہا کی آیت نمبر ترے سٹھ ہے ان کے متعلق میں نے حضرت عم المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا فَقَالَتْ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یبن اختی اے میرے بھانجے حَازَ عَمَلُ الْكُتَّابِ اَخْتَوُ فِي الْكِتَابِ یہ قاتبوں کا عمل ہے اور قاتبوں نے قرآن مجید میں غلط لکھ دیا ہے قاتبوں نے یعنی خطا کی ہے اب یہ سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں یہ قاتبوں نے غلط لکھ دی ہیں ان کے لکھنے میں انہوں نے خطا کی ہے یعنی ان آیات میں خطا کی ہے اور یہ روایت صحیحن علیہ شرط شیخین بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اس پر جرہ نہیں ہو سکتی اور یہی روایت فضائل القرآن امام المحدث السقہ ابو عبید قاسم بن سلام جن کی وفات دو سو چبیس جری میں ہوئی ہے انہوں نے بھی اس روایت کو فضائل القرآن کی دوسری جلد میں لکھا ہے یہیں من وان یہیں سند ہے اور روایت کے بھی یہیں الفاظ ہیں اس کے بعد میرے سامنے یہ کتاب المصاحف ہے یہ کتاب المصاحف حافظ ابو بکر عبداللہ بن ابو دعود سلیمان اسے جستانی جن کی وفات تیرہ سو سولہ ہجری میں ہوئی ہے انہوں نے بھی کتاب المصاحف میں اس روایت کو صفحہ نمبر چونتیس میں درج کیا ہے علامہ زہبی نے اس سند کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ احمد بن عبداللہ اور ابن خراش ان کا یہ گمان ہے یعنی یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے اور یہ ان کا قول شاز ہے لیکن یہ علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ احمد بن عبداللہ اور ابن خراش کہتے ہیں کہ اگر یہ احمد کے علاوہ کسی سے روایت کرے تو اس روایت میں ازتراب پایا جاتا ہے تو لہٰذا کیوں کہ اس سند میں یہ ابو معاویہ قال حدثنا حشام ابن اروہ تھا ابو معاویہ کا یہاں استاد حشام بن اروہ ہے یہ حشام بن اروہ سے روایت کر رہے ہیں ابو معاویہ جن کا نام محمد بن عاظم اور ایک سو پچانوے ہجری میں ان کی وفات ہے نہیت سقہ قابل وصوق محدث ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس کے علاوہ روایت کرے تو اس میں ازتراب ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہی روایت ابو معاویہ محمد بن عاظم اس سند میں موجود نہیں ہے بلکہ اس روایت کا مطابق موجود ہے اور مطابعت علی بن پیر کر رہے ہیں اب یہ میرے سامنے کتاب ہے تاریخ المدینہ تل منورہ اور اس کے لکھنے والے ابو زید عمر بن شبہ انمیری بصری ہیں کہ جن کی وفات دو سو باسٹ ہجری میں ہوئی ہے اور یہ بھی انتہائی سقہ اور قابل وصوق محدث ہیں انہوں نے یہ سند اس کا یعنی مطابع پیش کیا ہے کہ یہاں ابو معاویہ اس سند میں نہیں ہے حدثنا احمد بن ابراہیم قال حدثنا علی بن مسحر ان حشام بن غربہ ان ابی ہے قال سعالتو عشانتا رضی اللہ انہا ان لحن القرآن اب اس سند میں علی بن مسحر نے مطابعت کر رکھی ہے ابو معاویہ کی لہذا اس مطابع کی وجہ سے مطابعت کی وجہ سے وہ سند بھی ٹھیک ہو جائے گی لہذا سند میں کوئی اشکال نہیں رہے گا کوئی شبہ نہیں ہے اب یہ جو سند ہے یہ بھی سند صحیح ہے اس کے راوی پہلے یعنی ابو زید عمر بن شبہ نمیری ہیں بسری ہیں جن کی وفات دو سو باسٹھ ہجری میں ہوئی یہ بھی بغدادی یہ بھی سکہ ہے حافظ سکہ قابل وصوق ہے اس کے بعد ان کا جو استاد ہے وہ آمد بن ابراہیم بن خالد ابو علی موصلی بغدادی ہیں اور یہ بھی سکہ ہے ان کا استاد علی بن مصحر کوفی ہے وہ بھی سکہ ہے متفق ان علا توسی کے ہی ان کی وساقت پر یعنی سب علامہ کا اتفاق ہے وہ جناب حشام بن عربہ سے رویت کرتے ہیں اور حشام بن عربہ اپنے باپ حضرت عربہ بن زبیر سے رویت کر رہے ہیں رویت کی سند بلکل ٹھیک ہے سند میں کوئی اشکال نہیں تو لہٰذا اگر روایات کو دیکھا جائے تو ان روایات کی بنا پر قرآن میں تعریف ثابت ہوتی ہے اور اس روایات کی بنا پر ان آیات میں غلطیاں ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں نے ایسی روایات کو رد کیا ہے مثال کے طور پر ایک اور روایت ہے یہ میرے سامنے امام حاکم بنیشا پوری کی ہے اس کا صفحہ 396 ہے اس میں یہ روایت پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں حدثنا ابو ولی الحافظ انبعہ عبدان الاحبادی حدثنا عمر بن محمد ناقد حدثنا محمد بن یوسف حدثنا صوفیان انشوبہ ان جعفر ابن ایاس ان مجاہد ان ابن عباس رضی اللہ انہما فی قول ہی تعالی لا تدخل بیوتن غیر بیوت قوم حتی تستانسو یہ سور نور کی ستہ اسمی آیت ہے اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قالا کہتے ہیں اخت القاتب حتی تست ذنو کہتے ہیں کہ یہ قاتب نے غلطی کر دی ہے اصل الفاظ ہیں حتی تست ذنو یعنی تست نسو کے جگہ پہ تست ذنو کے الفاظ ہیں اور امام حاکم نیشہ پوری نیچے لکھتے ہیں حاد حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخر جا ہو یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح تلخیص المستدرک یہ مستدرک پر تلخیص ہے علامہ زہبی کی وہ بھی ان کے ساتھ متفق ہیں امام نیشہ پوری کے ساتھ وہ بھی لکھتے ہیں ان ابن عباس حتی تست نسو قال اخت القاتب حتی تست ذنو کہتے ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت صحیح ہے اس روایت نے غلطی کی ہے اب نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر منسوخ ہے تو اس کا ناسخ کونسی آیت ہے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا قطعی دلین سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت مبارکہ کا ناسخ کونسی آیت ہے وہ بھی ثابت کرنے رضی اللہ تعالی انہو کے نزدیک معفضتین قرآن کا حصہ نہیں یعنی یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے اپنے جو قرآن مجید انہوں نے جمع کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے نہیں لکھا وہ اس کو مٹا دیتے تھے ان دو یعنی صورتوں کو تو یہ روایت بھی جس طرح کہ علامہ حیسمی نے لکھا یہ روایت مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے موجم القبیر تبرانی میں موجود ہے اور اس کے بعد مسند بزار میں بھی ہے ان روایات کے متعلق علامہ حیسمی لکھتے ہیں رواہ عبداللہ ابن احمد و تبرانی و رجال عبداللہ رجال صحیح و رجال تبرانی سقات پھر نیچے لکھتے ہیں رواہ البزار و تبرانی و رجال ہما سقات اس کے راوی سقہ ہے لہذا یہ قطعن یہ نہیں کہا جا سکتا شیعہ کی کتابوں میں روایات ہیں عام جو یعنی پرویگنڈا ہے کہ شیعہ منابع میں ایسی روایات پائی جاتی ہیں تو روایات تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہیں اور باز اب یہ کہیں گے باز نے اقرار بھی کیا کہیں کہ شیعہ کے فلاں علماء نے کہا ہے تو ایسا تو بہت سارے علماء ہیں مثال کے طور پر حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں وہ انہوں نے واضح لکھا ہے کہتے ہیں یعنی میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظی تعریف بھی ہوئی خواہ ان سے آمدن ہوئی ہے یا غلطی سے ہوئی بہرحال ہم یہ نہیں کہتے ان کو اشتباه ہو سکتا ہے ان کی مراد اور لی جا سکتے اسی طرح شیعہ علماء کی بھی لہذا اگر کوئی قائل بھی ہیں اور وہ چند ہیں خواہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہو خواہ شیعہ سے ہو لیکن جمہور جمہور شیعہ جمہور اہل سنت تمام اس کتاب کی محفوظیت کے قائل ہے کہ یہ ہر قسم کی تعریف سے پاک ہے اس کے بعد یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ فصل الخطاب علامہ مرزا حسین نوری رحمت اللہ نے لکھی ہے وہ مستقل یعنی انہوں نے ثابت کیا ہے فصل الخطاب فی اس بات تعریف کتاب رب الارباب اس کے متعلق میری گزارش ہے کہ پہلے اس کتاب کو پڑھیں آپ اس کتاب میں انہوں نے شیعہ اور سنی تمام روایات لکھی ہیں حتی کہ شیعوں کی بنسبت اہل سنت کی روایات وہ زیادہ لائیں وہ یعنی اسی قسم کی روایات ہیں بس ان کو شبہ ہوا ہے اور وہ لائیں اسی طرح اہل سنت میں سے کتاب الفرقان چھپی ہے مصر سے یا یہ کتاب المصاحف ہے سجستانی کی اس میں بھی اسی طرح ہیں جس طرح فصل الخطاب میں لیکن فصل الخطاب ایک دفعہ چھپی تھی اس کے بعد آج تک شیعہ مراکہ سے اس کا چھاپنا حرام قرار دیا گیا ہے اور تمام شیعہ مجتہدین نے اس کو کتب ظالہ میں قرار دیا ہے کہ اس کی نشر و اشاعت حرام ہے اور یہ کتب ظالہ میں سے ہے لہٰذا من حیث المجبور تمام مسلمان اسی کتاب کو محفوظ سمجھتے ہیں اور یہی ہمارا آئین اور منشور اور آفاقی کتاب ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم